جی ناظرین میں ہوں عدنان خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے آج ہم بات کریں گے انڈیا کے ہونے والے حالیہ الیکشن پہ اگر ہم انڈیا کے الیکشن کے ہسٹری پہ بات کریں تو نائنٹین فیفٹی ون میں وہاں پہ پہلا الیکشن ہوا تھا اور انڈیا ایشیا کا شاید واحد وہ کنٹری ہے جہاں پہ کبھی جمہوریت دی ریل نہیں ہوئی یعنی جمہوریت کا تسلسل وہاں پہ قائم ہے اور وہ اپنے کسی بھی حالات میں الیکشن وہاں پہ کبھی پوسٹ پون نہیں ہوئے نہ کبھی فوج نے ٹیک آور کیا گیارہ ایپرل سے شروع ہونے والے الیکشن کا آخری مرلہ انیس مئی کو ہوگا اور اس کے بعد تقریباً تیئیس مئی سے الیکشن کے ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے یہ اتنا طویل کیوں ہوتا ہے اس کا سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انڈیا کا جو سائز الیکشن کا وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ممکن نہیں کہ آپ ایک گوہ میں کر لیں لوگ سبا اس کو کہتے ہیں جو اور کی نیشنل اسمبلی ہوتی ہے فائی فورٹی تھی سیٹس ہیں اس کی اور اس کے لیے دو بڑے پلیئرز اس وقت میدان میں ہیں انڈی اے اور یو پی اے انڈی اے میں سب سے بڑی جماعت بی جے پی کی ہے اور ان کے ساتھ شف سینہ جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس کے علاوہ پانچ اور جماعتیں ہیں جبکہ دوسری طرف جو یو پی اے اس میں سب سے بڑی جماعت کانگریس ہے اور ان کے ساتھ جنتہ دل شامل ہے اور دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل ہے دوزار چودہ کے الیکشن میں بی جے پی کو ٹو ایٹی ٹو سیٹس ملی تھی اور کانگریس کو صرف فارٹی فور سیٹس ملی تھی لیکن اپوزیشن جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب تھی وہاں پہ یہاں کے ایک ہلکہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ڈیڑھ سے دو کروڑ ووٹر اس میں ہوتے ہیں جبکہ یورپ میں ایک سے دو لاکھ ووٹر ایک ہلکے کے ہوتے ہیں انڈیا کی ٹوٹل عبادی وان پوائنٹ تھیری بلین ہے جس میں نائنٹی کروڑز ریجسٹرڈ ووٹر ہیں فارٹی سیون کروڑ میل ووٹر ہیں فارٹی تھیری کروڑ فی میل ووٹرز ہیں گزشتہ چار الیکشنوں میں وہاں پہ جو ٹرن اوور ہے وہ سکسی سکس پرسنٹ رہا ہے یہ بہت بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے ٹوئنٹی نائن ریاستے ہیں اور سات فیڈر ایریاز کنٹرول علاقے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوں گے انڈیا میں سیاسی جماعتوں کی جو ریجسٹرڈ تعداد ہے وہ دو ہزار تین سو چوون ہیں لیکن گزشتہ الیکشن میں چار سو چو سٹھ فور سکسٹی فور جماعتوں نے سا لیا تھا بھارت میں جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ تری پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر خرج چائیں گے امریکن ڈالرز جو ہیں یہ ایک امریکن ریسرچ ادارے کی ریسرچ ہے وہاں پہ الیکشن اس قدر کا جو مرلہ طویل کیوں ہوتا ہے اس میں اور بہت سی وجوہات کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ جو بعض علاقوں میں مقامی انتظامیاں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا اس کے لیے بی ایس ایف اور ملٹری کو ڈپلائی کرنا ہوتا ہے اور ان کی جو مومنٹ ہے وہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو یہ ہے جو میں نے اس پہ تھوڑا سی ریسرچ کی ہے انٹرو ہے یہ ہم اب بھی دکھا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ سے دکھائیں گے تو میں آپ کو مہمانوں سے ملواتا ہوں اندر پال سنگ جی ویلکم تو دی شو گوڈ ایوننگ ایبر باڈی ڈاکٹر انیتہ کپور جی ہے نمستے سہیل بابر خان ہے میں آپ کو بھی ڈاکٹر کنے لگا تھا فلو میں موڈی جی وین موڈی جی وین 75-25 کیونکہ 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 سنگی کیونکہ ہماری دار رہی ہی چیز سکولارے کے لئے میں اپنے دارتی کنگ کی تکیم کی ضرورت ہے طرح رہن ادتا ہے اولیوی تکیمیت نائیں اورارکات بیکنی مطلقات اور مطلقات کو جب بہت دائم اور فیرہ پر ایری ایسیوں سبا ساتھ مطلقات انیتا جی نے صحیح بولا جی کہ ہندوستان کی جو الیکشن ہو رہی ہیں وہ ہونی تو ڈیویلپنٹ کے مددے پہ چاہیے جس کو لے کے ہندوستان نے مودی چی کو دوزار چودہ میں ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا تھا آفٹر نائنٹین ایٹی نائن پہلی بار کسی پردھان منتری کو فرائم نیسٹر کو ایک کلیر مجورٹی ملی تھی آج پانچ سال کے بعد جب لوگ حساب مانگتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں میں نے پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کر دی میں نے ان کے چھکے چھڑا دیے ٹھیک ہے جی اور جس کو ہمارے خلاف بولنا ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ لے لے وہ بارڈر کراس کر کے چلا جائے تو وہاں پہ جو مددے ہیں وہ ڈیویلپنٹ نام کی تو بات ہی نہیں کرتے ان سے پوچھو کہ جی ایس ٹی ڈی منٹائزیشن اور آپ نے جو بینکنگ کے ساتھ میں سب کیا ہے اس کی وہ بات ہی نہیں کرتے وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی جس کے اوپر وہ لوگوں کی فیلنز کو وپ اپ کر دیتے ہیں تاں کہ وہ بندے بھولی جائیں کہ ان کو پانچ سال میں نہ تو کسی کو جاب ملی ہے نہ سرکاری نہ پرائیوٹ سیکٹر میں اور یہ اگر گروت ہوئی بھی ہے ہندوستان میں وہ جابلس گروت تھی تو گورنمنٹ کا کوئی سٹریٹیجی تھی نہیں جس کو لے کے وہ کسی کو جاب پروائیڈ کر سکتے ہیں اب وہ پوچھتا ہے کوئی جاب کیسے ملے گی وہ بولتے ہیں جو کوڑے بیچ رہا نا وہ بھی جاب ہی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے جی تو میرے خیال میں ڈیویلپمنٹ کی بات تو چھوڑ ہی دیں کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں الیکشن میں آج کی ڈیٹ میں جو بھی ان کا مدہ ہے نا جہاں بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کرپشن اس سرکار نے کی ٹھیک ہے جابز اس نے نہیں دی ٹھیک ہے اور جہاں تک ایجنڈہ ہائی کرنے کی بات ہے ہاں نا ہندوستان نے سیونٹیز میں ایک سپیس میں راکٹ چھوڑے تھے ٹھیک ہے آج تک وہ وہی ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے اور وہی آگے بڑھ رہی ہے چلے ہم اس پر اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر نیتہ نے بڑا اچھی اوپننگ کی ہے ڈیویٹ شروع نہیں ہوتے لی گئی ہے خان صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے یہ تو ان کی تو انٹرنل یہ معاملات کے علاوہ جنرل آپ کیا دے جی جنرل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے آمین وہ کلیم کرتی ہے کہ one of the biggest ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیورڈ لیکن جو سرٹن ایشیوز ہیں جو ایز آم آمین کہ out of the box ہم اس کو کر سکتے ہیں یا کچھ لوگوں کا جو ایکسپرٹس اپینین رکھتے ہیں سائٹ پہ ان کا ماننا ہے کہ کافی سارے افیکٹرز جو انڈرپال جی نے آہ ہائلائٹ کی ہیں اس میں جیسے ان کا ایک نیشنل سٹیٹسٹک ہے جو سروے ہے ان کی اپنی کنٹری کی سروے ہے کہ وہاں پہ انیمپلائمنٹ جو ریشو ہے 2013-14 کی نسبت آج اس دور میں تھی 5.4 جو کہ ابھی that has been increased to 12.3 جو انیمپلائمنٹ ریشو تھی یہ میں بات کر رہا ہوں سکیلڈ ورکرز کی یہ انسکیلڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو apart from that انہوں نے جو موڈی صاحب نے انہوں نے بڑی سٹیریوٹائپ قسم کی شاید پولیٹکس وہاں پہ انٹرڈیوز کروا ہے یہ جس میں مطلب سوسائیٹی بجائے ان کو تو انٹیگریٹ کرنے کے وہ within system disintegration ہو رہی ہے extremism بڑھ رہی ہے کافی سارے factors اب 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 کورس ایک ہندو majority country country ہے اس میں باقی minorities ہی ہیں سیکھ ہیں مسلم ہیں christians ہیں دلت ہے سارے ریلیجنز میں ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے ساری classes میں کاسٹ میں ایک انٹیگریشن نہیں چاہیے اس کی بجائے انہوں نے مطلب ایک class system ایک specific class کو آگے بڑھا کے ان کو مطلب backdoor دے رہے ہیں کہ وہ country کی سمعالے اور اس اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باقی classes ہیں جو باقی طبقات ہیں sects ہیں لوگ ہیں ان کی دلازاری ہوتی ہے اس سے add differences زیادہ create ہوتے ہیں جیسے آپ نے صحیح انٹرو انٹرو میں کہا کہ one point three billion population کا country ہے اور اس میں سے nine hundred million نے جو چناؤ میں حصہ لینا ہے participate کرنا ہے جس میں five forty three or five forty five لوگ سبا کی seats ہیں اور ان میں مطلب of course this is first time happened کہ انہوں نے two third or three fourth majority سے آئے ہیں مردی صاحب لیکن ہر وہاں کا ہر طبقہ یہ سوچتا ہے کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مودی صاحب ڈال روٹی ڈال رہے ہیں یا کانگریس کا کوئی انسان ڈال رہے ہیں ان کو اپنا سرو پرپس سرو کرنا ہے ایک پڑھا لکھا انسان ہے skilled بند ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے اس کو جاب نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی سرکار کسی قسم کی بھی ہو وہ اس کو جاب پروائیڈ کرے سیکیورٹی دے مطلب ایک پرورٹی سیٹ کرے راضی ان کے ان کی پرورٹی ہو گیا ہاں جی میں نے پاکستان سے وار کرنی ہے اس کی بیسز پہ ووٹ لینے تو وہ ایک پرورٹیز چینج ہو جاتی ہیں میرا نہیں خیال کہ دونوں اٹومک پاورز ہیں دونوں کا مطلب سٹیچر ڈیفرنٹ ہے اب جیسے یہاں پہ یوکے اور فرانس نے ہنڈرڈ ڈیئرز وارڈ لڈی تھرٹی ڈیئرز وارڈ لڈی آج کا یورپ کیا ڈیفرنٹ یورپ ہے کہ انہوں نے یونائٹ ہوئے سنگل کرنسی انٹروڈیوز کرائی تو اس طرح کی سیچویشن پرلیمنٹ بنائی تو اس طرح کی سیچویشن ہاں بھی کریٹ کی جا سکتی تھی but anyway there are a lot of different still there is hope we can still do it of course نیتا جی دونوں مہمانوں کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اکبر کے ہندوستان کو اور انگزیب کے ہندوستان میں بدل دیا کیا فرق کیا ہے پھر موڈی صاحب کا وین کدر کیا اس میں first can i say i love pagodi and how many shops in south hall are living on selling pagodis secondly you talk about pakistan well i'm afraid it is not a democracy how many hindus seeks have jobs there how many hindus seeks are what shall i say in the public eye there they don't in pakistan so every this is a christian country so we have to accept the majority of the people in uk are christian like we have to accept but state don't have the religions there is no state religion in this country the queen was defender of the faith and what is the faith christianity whether they take on that role or not but that is one of her titles so in india we have to again respect the majority rules that's not taking away that we have to help minorities we are a diverse community but at the end of the day the majority is hindu so talking about pakistan well that isn't a democracy army rule many times yes but at the moment for last last 15 years is it a democracy uh democracy in the sense how much do they they do for ethnic minorities the only thing i've ever heard is um one hindu aura was made i think a judge or something that's the the only one thing i've heard that happened mr suhail will answer you you can please do yes sorry can i yeah let her finish finish and secondly where pakistan is concerned and i was very impressed by a young person a journalist who had actually moved away from kashmir moved away from all this marketing at that level and talked about hospital care who actually about hospital care that how many people who didn't have the finances were waiting outside hospitals because they weren't allowed interested i said wow pakistan is now seeing a vision to move forward and not just talk about kashmir talk about road safety talk about health talk about education women improvement so this is the beginning of the vision of the vision of democracy um میں دیکھو آپ کی اس دسکشن میں سب سے پہلے دیکھو یہ پہلے پانچ منٹ میں دسکشن جو ہے یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ہائی جیک ہو گئی یہ ڈیبیٹ تھی میرے خیال میں جب ہمیں بتایا گا کہ یہ ہندوستان کے آنے والے ہم پاکستان کی ڈیموکریسی ڈسکس کریں پاکستان کی ڈیموکریسی 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 علمāt failا بارے پارے کے زیادہ دے میں پاکستان کے لئے سامان ira کہ وہاں کیا ہوتی مارے ڈالے دورستان مط اللہ کا وچہ تلوہ آنے درستان مجھے دیگر ایسی wow دی رول آنے دیگر جب امرا نواز شریف ٹا جنز ملکہ ملکہ پاکستان اور چلی بارے چلی من بارے چلی روز تسو این پاکستان نیا we can discuss about what we will discuss another time yeah so in india right the farmers are in distress the traders are in distress you know sometime یہ جو traders ہیں یہ جو وپاری community ہے یہ سب سے بڑی bjp کی supporter تھی اس نے اتنی donation دی ان کو اتنا کچھ کیا انہوں نے demonetization کر کے اور gst لگا کے ان کا بھٹا بٹا دیا ان کے وپار بند ہو گئے اور میں بتا سکتا ہوں آپ کو اندھ بکتی کی اتنی وہ blind faith جو نا بکتی کا وہ ایسا ہو گیا کہ وہ بولنے کی position میں بھی نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ موڈی جی نے کچھ ایسے decision لے ہماری party نے کچھ ایسے decision لے جنہیں ہمارے ہی ہاتھ پیر کاٹ دیئے اتنا بڑا نقصان کیا میرے ایک دوست ہے خود وہ ان کی wife bjp کی counselor وہ خود lawyer ہیں اور وہ lifetime supporter ہیں bjp rss کے کارے کرتے ہیں گھر گھر جا کے vote مانگتے ہیں وہ بھائی صاحب انہوں نے 50 lakh rupees 5 million indian rupees کے ساتھ حضری کا business start کیا اور انہوں نے demonetization issue کر دیا اور 6 منہ بعد وہ gst بھی آ گیا آج وہ کہتے پچاس لاکھ رپے zero ہو گیا میں ایک چھوٹے سے اپاری کی بات بتا رہا ہوں it is not because of mismanagement انڈیا کی economy جی تھی نا وہ چھوٹا وپاری اور چھوٹا کسان اور چھوٹا trader اور نا وہ ready والا وہ vendor جو تھا ٹھیک ہے وہ سارے cash پہ rely کرتے تھے انہوں نے رات و رات ایک surgical strike کر دی انہوں نے ان کے اوپر اور وہ لوگ کیا میں مانتا ہوں وہ لوگ پیسہ اور ان کے وہ پار ہوگے بند اب یہ بات جو ground میں آپ جا کے کسی سے پوچھتے ہو نا off the camera پوچھو تو بتائیں گے جی بٹھا بیٹھ گیا کام کا اب پان سال میں بتاتا ہوں real estate dump ہے بالکل flat جتنی بڑی 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 companies real estate کی ڈی ایل ایف ہے جب کوئی پرشونات تھی سب کے سب directors جیل میں ہیں اور unsold stock of inventory جو ہے وہاں پہ properties کو اتنی بڑی پڑی ہوئی ہے کوئی بائے کرنے کے تیار نہیں property پچیس سے چالیس پرسنٹ تک نیچے آج کی ڈیٹ میں پانس سال میں ہوا کچھ نہیں اب کیا election میں کیا ہوگا چلی یہ تو آپ اس کے بتا رہے ہیں کہ یہ result election سر آپ نے چار پانچ مینے پہلے دیکھا بھی state election ہوئے انڈیا میں وہاں پہ کانگریس نے گین کیا ہے موڈی جی ایک بڑے اچھے اوریٹر ہے ویسے تو بی جے پی میں رہنے والے سب کے سب جتنے جتنے ان کے سپوکس پرسن ہیں جتنے منسٹر ہیں ان کی بیسیو کوالیفکیشن ہے یا تو وہ لایر ہے یا وہ گوڈ اوریٹرز ہیں بہت اچھا بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اور ان کی کمانڈ بہت اچھی لینگویج پہ چاہے وہ انگلیش بولیں چاہے وہ اردو بولیں چاہے ہندو بول ہندی بولیں اور پکلی کو آڈیونس کو اپریس بڑا کرتے ہیں باتوں باتوں میں اتنا اپریس کرتے ہیں کہ لوگ بھولی جاتے ہیں کہ کھانے کے لیے گھر پہ اس سمیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہیں نا تو آئی ٹھیک چلی آپ کی آپ کی اپنی اور لیتے ہیں سیر صاحب جی میں جس تھوڑا آنیتا جی کو پریویس ان کی وہ ریکٹیفائی کروں گا کہ جس فرد پرپر پر ریکارڈ کے ویڈ ریفرنس ٹو پاکستان لوگوں نے کہا کہ ایک آدھ شاید کوئی ان کو ذہن میں ہے کہ ایک آدھ کوئی جج بنو میں ان کو ریفرنس دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں جس در مغیرہ آف رکھوم خورت کرم شریف اور دور مشریف دا چیف جسٹسیس اور سپریم کورٹ پاکستان یا جسٹس بھگوان داس ہو وہ ہندو اور اس کے بعد وہ چیرمین بنے اس کے ہوئے وہ ایلکشن کمیشنر وہ رہے اپنا وہ بھگوان داس آب رہے دن اپارت from that federal public service commission کے وہ چیرمین ہو رہے دن there are parliamentarians وہ ہندوز there are sikhs who are the who are in the parliament according to their numbers and then forces میں ہیں civil services میں ہیں judges ہیں ابھی وہ krishna kumari senator بڑھا exactly senators ہیں there are of course quite a few numbers لیکن کوئی society بھی perfect نہیں ہوتی کوئی system بھی perfect نہیں ہوتی لیکن you have to start from somewhere لیکن اب میں آتا ہوں ان کی لوگ سپا کی طرف جو اندرجیت نے بالکل point out کیا rightly pointed out کہ ہمارا topic وہ ہے کہ ہم اس کو discuss کریں جے اور ان میں of course خامیہ رہی ہیں مودی سرکار میں کہ جو انہوں نے highlight کی آپ سب اچھا ہے دکھائیں اور جو ایکچل ریل برا ہو رہا ہے اس کو highlight نہ کریں تو اس کا جو result ہے نا وہ برا ہی نکلتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ جو apparent picture ہے وہ rosy picture اور اندر جو ہے وہ sort of balloon میں ہوا بری جا رہی ہو at the end of the day اس نے explode ہو جانا ہے جو real face ہے وہ سامنے آ جانا ہے تو of course جو ان کی achievements ہیں اگر انہوں نے ابھی پچھلے election میں بہت بڑی majority لی ہے ابھی ان کو پتا چل جائے گا ہو سکتا ہے یہ جیت جائیں کیونکہ انہوں نے ایک سوشا چھوڑا چھوڑا کے سٹرائک کا اور وار گیم سے ووٹ بنانے کا وہ سکتا ہے majority سے نہ جیتے ہیں بہت minority سے جیتے ہیں لیکن وہ سامنے آ جائے گی ان کو ان کی خامیاں سامنے آ جائے گی ٹھیک ان کی بہت دے پہ ان انانونس پہ پاکستان چلے جاتے ہیں پاکستان سے دوستی اچھی بات ہے ہونی چاہیے we can't always complain about everything اب election آیا تو اب 360 angle پہ ترن کر لیا کہ پاکستان سے جنگ کریں گے strike کریں گے یہ election stent آیا میں BLACKPWM ہمارے کام ٹھیک میں کبھنا چیز میں ہمارڈا کوئی نہیں دیگر امرارہ ہمارے کام ٹھیک ہماری کے لئے اس Beh skirtsان بدنے کی کبھنا ٹھیک ہمارے کچھ ان ادیہ پاکستان ہمارے کبھنڈا مجھم ہمارے کم اسید ہمارے کچھ ہمارے ہمارے gods ہمارے انسیخ ہیانت ہمارے ہم اپنے دور ہوتا ہمارے بھی مجھے چنگ衝 ایک ایسا ملت موقع ہمارے پس کتا ہے ہمارے ایسا unde تاکڑی آقا ہے اور اقلی مجھے ایسا بسا جرح کے لئے مجھے الاپنی مجھے ایسا ہے ثم suitcase ہمارے پس طورا کا فعلہ بے آقا ہے ایسا کیا بھر میں ہے ہمارے پس طرفی سے کافی سبس ہمارے پس جاہن میں بے ہمارے پس بیشن جانتے ہیں کہ وہ تقس نہیں دیکھا اس کو پکڑنا چاہیے یہی پر ایک پروم ہے کہ موڈی جی نے اس کو پکڑا ہی نہیں اس نے ہی سکوڑا ہے وہ اس نے تقس نہیں دیکھا ماڈام کوٹنگ نمبر ایتے ہیں 50 لکھ روپیز It's a big number, it's a big amount for any small trader Reserve Bank of India کی جو figure انہوں نے publish کی انہوں نے بولا کہ انڈیا میں جتنا کرنسی کا سٹاک تھا پانچ سو کے اور ہزار کے نوٹوں کا وہ 99.7% جو سٹاک ہے وہ واپس آگیا جب وہ پیسہ واپس آگیا بینکنگ سسٹم میں تو وہ بلیک منی تو تھا نہیں بلیک منی تو وہ ہوئے گا جو بینکنگ سسٹم میں واپس نہیں آسکتا 99.7% کرنسی کا سٹاک Reserve Bank of India کے پاس واپس آگیا اور Reserve Bank of India نے وہ واپس اس کے بدلے میں نئی کرنسی دے دی آپ بتا دیجئے جی اس میں بلیک منی کہاں سے آیا The cost of printing the new currency the hardships people faced and more than hundred people died while standing in the queue outside the banks اس کی جمعوری مودی صاحب نے آج تک نہیں لی نائم آفی مانگی انہوں نے نہ کسی بی جے پی والے نے مانگی ہے مودی جی نے مانگی ہے but more than hundred people lost their lives while standing in the queue outside the banks لوگوں کی شادیاں ٹوٹ گی نہیں ہو سکی ٹھیک ہے کہ نہیں because وہ کیش نہیں ویڈراؤ کر سکے اور جب وہ کیش سسٹم میں واپس آگیا سر وہ تو ان کا بلیک کا پیسہ بھی وائٹ ہو گیا مودی جی ایچلی انیبلد that black money to be converted into white یہ تو بینکنگ کی باتیں جو شاید میں تو نہیں اسٹنے زیادہ سمجھتا آپ یہ بتائیے آپ جو الیکشن ہے مودی سرکار کس سلوگن پر الیکشن لڑی رہی ہیں اور جو کانگریس ہے آپ کے خیال میں کانگریس کیا پوزیشن ہے اس وقت کانگریس نے جی جو تین سٹیرس میں چاس سٹیرس میں پیچھے الیکشن لڑی ہے اس کے ساتھ ان کو ایک بوسٹ ملا ہے اس سے پہلے انہوں نے پنجاب میں بھی الیکشن بھی نہیں کیا تھا وای کانگریس متر میں ب disci شخصوشEn اکان گارگانگریب Rel loading آپید سے پینے پینے پیچین آپ کانگری ساتھ کないو کانگری بس لڑا دپی شروع میں قابل روالات ہی حالے اکون ingیسی پیچھ ٹیا ہی حالے کہ کیونکس کی unt senteفی میں ایسا ہے جی جتنے دنیا کے سکسسفل رولرز ہیں ہی نا جتنے سکسسفل مینیجر ہیں وہ اس بات پر اپنا کنتری چلاتے ہیں یا ملک چلاتے ہیں یا انیزین چلاتے ہیں کہ ان کی ٹیم کیسی ہے مودی جی کون ساہ کوئی ڈاؤ کیو breeح پا سکسفل کے منام شانari ایکمکس میں جا فیناس میں but he is a good leader he is a good leader he has got a team around him ہاں جی آنک Professor ہاں جی جی ان کو سپورٹ کر رہی ہے سب پڑے لکھے لوگ ہیں ایسا وہ پہلے ہونا ہے اگر آپ چلاؤ تو ایسا وہ پہلے ہوگا ہمارے پہلے ہوگا لیکن میرا منہ ہی ہے کہ یہ صحیح کہ رہا ہے کہ رہا ہل ہے کہ مجھے رہا ہل ہے کیونکہ ایک پورے کانٹی کو 1.3 بلین کے کانٹی کو رن کرنا مطلب ایکس ٹیم پور مطلب پورا پیکج ہے پورا پیکج ہے اس کمپیرڈ ٹو بی جے پی جس نے ایک بار اس کنٹری کو یا دو بار دو بار اس کنٹری کو رن کیا ان کا ایکسپیئنس کیونکہ ایکسپیئنس میٹرز ایلوٹ اس ویل کیونکہ ان کو سسٹم کا پتہ ہے ان کو لوگوں کی اپروچ کا پتہ ہے ان کی سائکی کا پتہ ہے دیر فور یہ اگر فرس ٹائم اس میں جمپ ان کرے گا اور انفرچنیٹلی اگر اس کے پاس ایک رائٹ ٹیم نہیں ہوگی میرے خال میں ایک بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اس کے اندر لیکن اپارٹ فرم دیٹ جو کانگریس ایز اپارٹی ہے اس کی جو اپروچ ہے جو موڈی سرکار نے اپنی پارٹی کے اندر اسٹیبلش کی ہے جس سے لوگ زیادہ مطلب اگر آپ اس کا پول دیکھیں کہ جو لوگوں کا سروے ہے کہ جو پہلے ایٹی پرسنٹ یہ سیونٹی پرسنٹ تھا وہ اب ریدیوز ہو کے ایٹھنک کہ 56 پرسنٹ ہو گیا ہے یہ شاید 46 پرسنٹ مانتے ہیں جی کہ شاید ان کو سیکرٹ چانس دینا چاہیے they are not a one way match? it's not a i mean so far it will be a close match coupe implemented three-fourths flower تھی simple he might be able to cobble together a majority موسیقی 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 جو مجورٹی ہوتی ہے اس کا مورال جوٹی ہوتی ہے کہ مناورٹی کو ساتھ لے کریں مجرد کو پر ایتی کی مناورٹی اس کیا ہے وہاں اس کی ترپل تلاکھ ایسو کیوں ترپل تلاکھ ایسو کی اوپاکستان ترپل تلاکھ ایسو کیسا کروکے میں بات کروکا ہوں کیونکہ جانبا شکلہ واقعیتا ہے مقصود مجموڑا بات ایسا ٹھیکھاً عام ٹھیکی مجموڑا سکتا ہے اور تنسلوں کے لئے ٹھیکی لئے کیونکہ وہ تاہی من خلالے مجموڑا اس میں پوچھا ہے مجموڑا مجموڑا اس میں چی ملوڑا جس ملوڑا لہے المدین چلی کے ساتھ mel ہے آخری آخری تقییر صافی Fendes حسب مت SAT صدا آپ ب Bangض � threats جلاندر اور میں نے کچھا جانب کو جانبی رہا تھا کیا کہ وہ ایک رہا تھا۔ اس نے کچھا جانب کا دقیقہ رہا ہے۔ جب آپ کے موزار سے اپنی طرف سے پعتا ہے۔ نمید جانب کو ایک سیمپلی ایمان کی طرف سے ملک ہے کہ وہ ایک رہا ہے۔ شاہران بار کرتے ہیں ، انیتا جی نے اچھے اچھے مدرت سے مناسب کر رہا ہے۔ میں اس سے بھی جو سب کو لے کر جاؤں گا۔ پہلے انہوں نے بات کی تھی وہ ساؤتھال میں پکوڑے والے کہتے ہیں بڑے پیسے کماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اتنی دکانی ہے کہ پکوڑے بیچنے والے وہ بڑے اچھی پیسے بھی کماتے ہیں پیسے کے بات نہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی پکوڑے والا بھی امپلائیڈ ہی ہوتا ہے میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے ایسے پیرنٹس ہوں گے جو اپنے بچوں کے اس ڈریم کے ساتھ کو بڑا کریں گے کہ یہ بڑے ہو کے پکوڑے والے بنجیں یا چائے والے بنجیں مرنے سامنے سڈک پہ ایک ریسٹران ہون کرتا ہے تو ان کا بیٹا پب ہون کرتا ہے اس کو پکوڑے والے کے ساتھ جو وینڈر ہے سٹیٹ پہ ٹھیک ہے جنہی تو اپنا بچے کو یہ ڈریم دے کے بڑا کرنا کہ وہ بڑا ہو کے پڑھ لکھے پکوڑے والا بنجائے ٹھیک ہے جنہی رب پکوڑے والے پکوڑے والے بنجام پہ ملوک ہے ملوک ہے ملوک ہے ملوک ہے ملوک ہے ملوک ہے میں گیشنی ہمارے کے بعد کامیس ہمارے پاکورا تباری ملوک ہے انتونی پاکورا تباری یہ پنجاب میں انہوں نے دس سال بادلوں کے ساتھ راج کیا ہے بی جے پی نے ٹھیک ہے جی پنجاب کے لوگوں نے ہاتھ جوڑے ان کے ہاتھ دونوں بی جے پی اور اکالیز میں اسی سٹیٹ میں بڑھا ہوں میڈم تو بچپن میں یہاں پہ آگی تھی نا اسی سٹیٹ میں بڑھا ہوں ایٹی فور تک پنجاب میں پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ بادل جو ہوتے تھے وہ اوپوزی ڈریکشن میں ہوتے تھے ٹھیک ہے اور کانگریس اور بی جے پی ایک ساتھ ہوتے تھے کھڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے جی اور ایک ٹائم ایسا آ گیا وہ دشمن کا دشمن دوست ہو گیا اب انہوں نے بولا ہے نا تو وہ بی جے پی والوں نے اور بادلوں نے اپس میں جو لیا کہ ورنہ کانگریس جیتی رہ گی ٹھیک ہے اور دو سکسیسیو ٹرمز انہوں نے پنجاب میں سبتہ میں بتائیں بادلوں کے ساتھ بادل صاحب پانچ سال پانچ پرکاہ سنگ بادل پرکاہ سنگ بادل پرکاہ سنگ چیف منسٹر پنجاب کے رہے ہم اتنی کرپشن کی ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی جاب تو تھی نہیں وہاں پہ انڈسٹری تباہ ہوگی ٹھیک ہے ہم ہر ایڈیا میں چاہے وہ سینڈ مائننگ تھی چاہے وہ بسوں کے لائسنس تھے چاہے وہ ٹی وی کے کیبل ٹی وی کے لائسنس تھے چاہے وہ ہوتلز تھے چاہے وہ سارا بزنس جو بھی تھا ہاں جی ریل اسٹیٹ سب میں اپنے حصے ڈال لیا اور لوگوں کو تباہ کر دیا دس سال میں اور دس سال بعد ان کی حالت یہ ہوگی دس سال بعد ان کی حالت ہوگی کہ یہ دو پارٹیاں مل کے لڑ رہی تھی الیکشن پنجاب میں اگنس کانگریس ہاں جی اگنس کانگریس تو یہ میرے صاحب سیتے جی آہ دونوں کا کام کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے میں بہتر کون سی کروں میں دیکھو وہ ٹائم چلا گیا جب آپ بندوق رکھ کے کسی کو مار دو گئے ٹھیک ہے جی وہ ٹائم چلا گیا وہ اندرہ گاندھی نے اپنے ٹائم پہ کچھ کیا ٹھیک ہے تو بی جے پی والوں نے بولا کہ نہیں آپ نے غلط کیا ٹھیک ہے سکھوں کے ساتھ انیاہ ہوا وہ سکھوں کے ساتھ چلے گئے تو that was one factor کہ کانگریس کے against ہو گئے سکھ جو اندرہ گاندھی نے پنجاب کے ساتھ کیا سکھوں کے ساتھ کیا تو وہ against ہو گئے کانگریس کے ٹھیک ہے دنگے ہوئے کئی ہزار سکھ مارے گئے انہوں سے چار ہزار سکھ ایک دن میں مارے گئے کئی ہزار مارے گئے جو نمبر تو اس کو بتائی نہیں سکتے ٹھیک ہے کہ نہیں اب مودی جی گجرات کے چیف منسٹر تھے انہوں نے بولا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں یہ تو دنگے تھے دنگے صرف وہ ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیاں برابر کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں انگلیش کا ایک ورڈ ہوتا ہے پروگرام اس کو بولتے ہیں ٹرانسلیٹ کریں تو قتل عام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب ایک پارٹی جو مطلب زیادہ نمبر میں نہیں ہے اس کے پاس رائٹس نہیں بولا جاتے اس کو پروگرام بولتے ہیں سسٹیمیٹک لینزنگ آنا ہم ہم گجرات آج تک آج تک گجرات میں مشکل سے آٹھ دس لوگوں کو کنوکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ جو ہزار دو زر بندے مارے تھے اور وہی سکھوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں منورٹیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس منورٹی بن گئے ووٹ بینک پنجاب کی جو سکھوں کی نا وہ تو کونٹی نہیں ہوتی وہاں پہ اس کا کاری رہن میں بتاتا ہوں کیا ہے پنجاب کی ٹوٹل لوگص correspondent ہیں تیرہ ٹھیک ہے کہ طورب اطلاق الارس پاکستان سے میرے کال ہے جتنی hawkish activities انہوں نے مطلب کی ہے just to get the vote for the purpose of election یہ اتنی جلدی یہ confidence reinstate نہیں ہونے لگا لیکن یہ کہ back channel diplomacy یا ان کی وہ چلتی رہے گی چل بھی رہی ہے وہ تو چل بھی رہی ہے لیکن وہ ایک میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک جی آدھا ہے stalin نے ایک کوٹ دیا تھا if you kill one person that's that's tragedy if you kill one million that's that's statistic تو یہ وہی one million کو kill کر کے وہ statistic بتا دیتے ہیں problem یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ انسانوں کو مارے یا ان کے ان کے خون پہ politics کریں آپ human development پہ spend کریں انسانوں کی فلاو بہبود کے لیے کام کریں یہ میں صرف انڈیا کی بعد نہیں کر رہا میں پاکستان کے پرسپیکٹر سے بھی کہہ رہا ہوں میرے خیال میں پاکستان میں جتنا کچھ ہوا ہے ان کو وہ ایک سمجھ آگی ہے اس ایکسٹمیزم سے بہر نکل آئے ہیں پاکستان پاکستان almost بہر نکل آئے ہیں انڈیا is going into اور انڈیا is going into us اس آگ میں جا رہا ہے جس کو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اس کے ریزرٹس کے آئے ہیں اس کا ریزرٹس کے آئے ہیں اپیرنٹلی سب اچھا ہے لگ رہا ہے مطلب آؤٹسائیڈر جیسے مطلب یہ زہر ہے یہاں پہ انیتہ جی بہتر جانتی ہے مجھے تو میں i have never been in india اور وہ یہ زیادہ بہتر جانتی ہے ان کا کوئی بات کرنا that can be considered as a reference یا اندر جی صاحب کا بات کرنا لیکن جو میں as a مطلب آؤٹسائیڈ دیکھتا ہوں تو کافی ساری چیزیں جو بہت اچھی ہونی چاہیئے تھی وہ بالکل ہی نہیں ہوئی in perspective of relations with the both countries or other neighboring countries in perspective of the human development پہ جو invest ہونا چاہیئے تھا وہاں انڈیا کے اندر وہاں unemployment ratios بڑی بہت کچھ جو کیا جا سکتا تھا وہ نہیں کیا گیا اس میں corruption جیسے انہوں نے highlight کی جیسے even یہ میڈیا میں بھی highlight ہوا موڈی صاحب کا جو scandal with جو فائٹل جیٹس جو رافیل رافیل یہ کافی سارے scandal سامنے ہیں جو شاہد ابھی تک نہ ہوں یا شاہد ان کی government جب جائے گی پانچ سال بھار یا دس سال بھار پھر انویسٹیگیشنز ہوں یہ کافی ساری چیزیں جو میرا کہنا ہے کہ جو آپ نے question کیا کہ یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں صرف اور صرف ان کے اندر ایک political will ہونی چاہیے intentions ہونی چاہیے کہ یہ وہ above board ہو کے سوچیں صرف politics کے point of view سے نہ سوچیں real leader بن کے سوچیں کہ دونوں دیشوں کو accept کریں ان کے وجود کو accept کریں ان کی existence کو accept کریں کیونکہ بات acceptance کی ہے بات یہ نہیں ہے کہ میرے باپ دادا وہاں پیدا ہوئے تو میں پاکستانی ہوں یا ان کے باپ دادا ادھر پیدا ہوئے تو وہ انڈین ہے بات صرف اور صرف ایک دوسرے کو accept کرنے کی ہے جب یہ دل سے اپنے اندر سے ایک دوسرے کے وجود کو accept کریں گے آدھے سے زیادہ مسائل ویسی حال ہو جائے گا So tolerance, acceptance I agree with him for the simple fact that if we stop bickering between each other the development can start we could help each other and I sometimes think that we have to step back and say well who's actually gaining from our animosity who's actually gaining that we are not at peace because the people who are losing are the normal person on the street because that money could go into development and it's not and Sikhism is not a minority I dispute that my family sorry my family is of Sikh as well so to me our oldest son as a respect became a Sikh so I do not consider Sikhism and Hinduism to be separate they are separate I do not agree that's another discussion that's another discussion that's another discussion I have my opinion to me every Sikh is my brother because that's the way that half of my family was Sikh and half were Sikh that's inter-marges you're saying that's inter-marges our older sons our older sons were so beautiful that our oldest son we want to be Sikh to make him the protector that was the beginning of Sikhism so I can tell them that they are separate from my heart they are separate from my heart they are my prayers whatever people say I don't want to go to Gurdwari or to go to Mandir and I am one of the helpers of the mosque in West Ealing I supported that Nita Kadhi Masjid in the mosque yes I was on the committee which did the West Ealing mosque and we passed it I was invited and I prayed the Lord from everywhere that you sit and remember them very good wonderful are you the same or what we are here we are here we are here that's it We are all human beings all human beings of course of course of course the fact is that our ancient 게요 that's the meaning one will be human and they have her name people will be by the way they have to tell us a lot of girls they have to become a Sikh but in the past used to be a Sikh a lot of women who do women who do women who do women گردوارہ صاحب سے جانا ہے سے وہ سانت ساد کول جانا ہے وہ لطلب ہے منت مانکہ آمق کیا نیشہ ہے ہمم لاکھ ساتھا ہے نہیں کہ ساتھا تو شئی براہapa کبھی لیکن تا بار مارکتا ہے ملکخ تم اور الانسفر ل45 میں رید بنے چل پر آئی مسئل یکا شاب حولی réم ٹی او آسف ہے پسکر آپ کا مجھن اس کا مجھن تا اعتنیٰ مجھنرست امارچم اعتنیٰ کا مجھنر بات مجھن را سوار کال الاثنیٰ چیز بارٹی پر آئیٰ را سوار کا پس tinhamان قر� spoon ما زیور لیٹ securedwards ہوجود کے مشروعی گھر لباروںимся جو پیش مستم بلے جت your new Pilível میں ہے اور میں چیز قوات کرنے والدارہ آرہ اگر اپنے موشخور bike lifestyle ہم تو پیش موشخ کا مستم م�� احمدوںه passes کی ما گروم zoning�ấc گفرک و لیمالونو کانٹری ایک ستیگننسی چلا جائے گا ڈا ہے گا تو پاؤزیوٹیبیٹی نی آنی ندسپائیت آنکار کوئی چینج نیا گی گی کانگرس یا بج پجیتے دیکھو جی کانگریس جتن دن آل ایک ام پیٹ جیرور آئے گا وہ اے ہوئے گا کہ people who currently feel fettered with the various things تُسی کی پاؤ تُسی کی بولو اس تو تھوڑی لوگ ازاد ہو جانگے but نہیں تا پھر وہ جیڑا بندہ کہ کہ مہدی جی ٹھیک نہیں ہے نیتا جی 75-25 because I feel that there is no other leader they have no the congress party have no agenda as I said before my enemy enemy is my friend but they have no leader and no agenda for the development that's why I think Moodi جی will win 75-25 good خان صاحب crisis of leadership crisis of leadership first of all I don't think so ایک 1.3 billion population کا country اس میں کوئی crisis of leadership یہ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں یہ ہے کہ جو کانگریس ہے اس میں سگنیفکینٹ ایمپرویمنٹ آئے گی اور ان کی سیٹس میرا ایک ہمبل اپینین ایک شاید ڈبل ہو جائے جو انہوں نے پچھلے ٹنیر میں لیے اس سے ڈبل ہو جائیں گی اور مودی سرکار کی جو سیٹس میں سگنیفکینٹ ریڈیکشن ہوگی ٹنیر میں آئند کرنیu ən assume کنیر ہنگ پارلیمنٹ ہ ہنگ پارلیمنٹ دیکن یہ کہ بڑی سیمپل مطلب ویگ گورممنٹ تھو وہ جو کرتے ہیں مجوری بار 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 جو مقالا ہوگی چلی آپ مہمانوں کا سوہل بابرقان ڈاکٹر نیتہ کپور اندرپال جی آپ ساب کا بہت شکریات سریف لائے دیکھتے ہیں کہ انڈین الیکشن سے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں ہمیں ہوپ کرنی چاہیے کہ جو بھی ریزرٹ نکلے جو بھی حکومت میں آئے وہ انسانوں کے لیے بہتر کرے اپنے نیبرز کا اچھے تعلقات بنائے اور دنیا میں آسانیہ پیدا کریں اجازہ دیجئے پھر ملتے ہیں بائی بائی فلاہ